السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد معزز ومحترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور رمضان کا مہینہ دب قریب آتا ہے تو ایک منگھڑت روایت شوشل میڈیا پہ بڑی تیزی کے ساتھ گردش کرتی ہے وہ یہ کی اگر کوئی شخص سب سے پہلے لوگوں کو رمضان کے آنے کی بشارت دے گا تو اس کے اوپر جہنم حرام ہے وہ آدمی جنت میں جائے گا اس کے اوپر جہنم حرام ہو جائے گی لیکن جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے تو ایسی کوئی بھی حدیث ہمیں نہیں ملتی جو صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ جو رمضان کے آنے کی خبر سب سے پہلے دے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی یا اس کے اوپر جہنم حرام ہو جائے گی ایسی کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے جو کوئی بھی آدمی میرے اوپر جان بوچ کر کے جھوٹ بولے گا میری طرف جان بوچ کر کے جھوٹ منصوب کرے گا تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام خوشخبریوں کو سنانے والے تمام بشارتوں کو سنانے والے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی روایت کے اندر ایسی کوئی خوشخبری نہیں سنائی ہے کہ جو کوئی آدمی لوگوں کو رمضان کی آنے کی اطلاع سب سے پہلے دے گا اس کے اوپر جہنم حرام ہو جائے گی اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی جو ہے غلط باتوں کو غلط میسیجز کو اس طرح کی اسلام سے متعلق یا جوڑ کر کے جو غلط پیغامات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ہم اس کا رد کریں اور لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ یہ منگھت روایت ہے یہ جھوٹی بات ہے ایسی کوئی بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہے کہ جو سب سے پہلے لوگوں کو رمضان کی آنے کی اطلاع دے گا اس کے اوپر جہنم حرام ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزانے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی